ہیلو گائز اسلام علیکم ہاپ یوال آر گوڈ آج کی ویڈیو کی ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کافی کے بارے میں ہے اور کافی ویٹ لاؤس کے لیے کتنی افیکٹیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ کافی ویٹ لاؤس کے لیے کتنی پاورفل ہے اور اس کے استعمال سے جسم میں موجود چربی تیزی سے برن ہونے لگتی ہے ایکٹیونس میں اضافہ ہوتا ہے باڈی کا انرجی لیول امپروو ہوتا ہے منٹل اور فیزیکل ابیلٹی انکریز ہوتی ہے لیور ڈیٹاکس ہوتا ہے اور لیور کی فنکشنالٹی امپروو ہوتی ہے جیسے کہ یہ کافی جو ہے کیفن سے برپور ہوتی ہے اور یہ آپ کو کئی بڑی انٹی آکسیڈنٹ اور خطرناک بیماریوں سے بچاتی ہے لوگوں میں زیادہ تر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ گرین ٹی کافی کے نسبت زیادہ ویٹ لاؤس کرتی ہے جبکہ یہ درست نہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں کیفن پائی جاتی ہے جو باڈی کے میٹابولزم کو انکریز کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا تیزی سے فیٹ برن ہوتا ہے کیفن ہر ویٹ لاؤس سپلیمنٹ میں پائی جاتا ہے کیونکہ اس کو پینے سے ٹونٹی سے ٹونٹی نائن پرسنٹ تک چربی تیزی سے پگلنا شروع کر دیتی ہے جب آپ کافی پیتے ہیں تو کیفن فوری طور پر آپ کی بلڈ سٹریم میں شامل ہو کر آپ کے برین تک پہنچ جاتا ہے برین میں پہنچنے کے بعد یہ ڈوپامن ہارمون کو ریلیس کرتا ہے جس کی وجہ سے برین کے نیورون ایکٹیو ہو جاتے ہیں میمیری اچھی ہو جاتی ہے انرجی لیول انکریز ہو جاتا ہے موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور آرہال فنکشنلیٹی بھی امپروو ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کافی کے استعمال کے بعد اب تھکاوٹ میں کمی اور انرجی لیول میں اضافہ دیکھتے ہیں کافی کا استعمال برین کے ساتھ فیزیکل ایکٹیو نس میں بھی بہت اضافہ کرتے ہیں اچھا جی کافی استعمال کرنے کے بعد باڈی میں ایڈرینل ہارمون انکریز ہوتا ہے فیٹ سل تیزی سے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور حاصل ہونے والے فیٹی اسٹرز کو باڈی فیول کے طور پر استعمال کر لیتی ہے جس وجہ سے باڈی کی پرفارمنس میں 11 سے لے کر 20% تک امپروومنٹ دیکھی جا سکتی ہے کافی کا جو استعمال ہے وہ انسلین ریزیسٹنس کا بھی خاتمہ کرتا ہے انسلین ریزیسٹنس سے ایسی کنڈیشن کو کہا جاتے ہیں جس میں آپ کی باڈی انسلین کو ریسپونس کرنا چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ میں ہر وقت انسلین موجود ہوتی ہے اور جب تک آپ کی باڈی میں انسلین موجود رہتا ہے فیٹ برننگ نہیں ہوگتی یہی ریزن ہے کہ اکثر آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ جو ڈائیٹنگ بھی کرتے ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کا وزن کم نہیں ہو پاتا اس کی یہی وجہ ہوتی ہے زیادہ تر ایسے لوگ انسلین ریزیسٹنس کا شکار ہوتے ہیں کافی استعمال کرنے سے آپ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس سے بھی بچ سکتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ کافی کا استعمال کرتے ہیں ان میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس کے خطرات بھی ففٹی پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں کافی میں انٹی ڈپریشن موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے ذہنی طرح کم ہوتا ہے اسی طرح جو لوگ کافی یوز کرتے ہیں ان میں سیونٹی فائف پرسنٹ تک الزائیمر کی بیماری ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کافی سے یہ تمام زبردست بینیفٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو شوگر، کریم اور ملک یعنی کہ چینی، دودھ اور کرین کے بغیر استعمال کریں یعنی صرف اور صرف ڈارک کافی اور بہترین نتائج کے لیے ناشتے کے ساتھ ایک کپ اور رات کو دپہر میں کھانے کے ساتھ ایک کپ استعمال کریں مگر خیال رہے کہ چار سے زیادہ کپ پینے سے آپ کا سٹمک ڈسٹروب ہو سکتا ہے اور نین میں کمی ہو سکتی ہے اور بہت سارے ایسے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس کا سامنے کیا جا سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ دن میں ایک دن میں دو سے زیادہ کپ کا استعمال نہ کریں بلیک کافی بنانے کے لیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے جس پانی کو بوائل کرنا ہے اور اس کے بعد سٹوپ کو یعنی چولہے کو بند کر دینا ہے ایک کپ پانی کو بوائل کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو بوائلڈ وارٹر کو کپ میں ڈال دینا ہے اور ایک ٹیبل سپون کافی کا جو ہے اس میں ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کافی آپ کی ریڈی ہے اگر آپ کو میٹھا جو ہے وہ اس کی طلب ہو رہی ہے یا آپ پینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چینی کی جگہ پہ ہنینی شاہد کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کے لیے انفرمیٹیو ہے اور آپ کے لیے ہیلپ رہی ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا تینکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی